بھائی ایک بڑی آناؤنسمنٹ کر دیں اپنے سبسکرائبر کو کیا بھائی کل شیر آنے والا ہے ہیلو ریبیٹس کیسے ہو آپ لوگ یہ دیکھیں بھائی ہماری ڈککو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کیا سائز نکالا ہے ہاں بھائی ڈککو یہ بڑی ہو گئی یہ دیکھیں یار گٹر جیسے گندہ کی گردین انہوں نے تمہیں منع کرتی تھے نا کہ نہیں لانا بتا ہے نہیں لانا اممہ میرے اچھی لگتی تھی مجھے دھوڑی پتا تھا کہ یہ دلی سائز بڑھا لیں گی چلو خیر ہو گئی اب یار بیچاری کو ہم واپسی کر کر آ رہے ہیں یہ ہمارے گھری جا رہی ایک طریقے کا یہ دیکھو بھائی نہا کر کتنی صاف ستری ہو گئی یہ والی ساری ڈککو کو نلا دیا ہم نے یہ آخری بچی ہے یہ دیکھیں کتنی صاف ستری ہو گئی یہ آ رہی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ بھائی اپنے بھتیجے کی میں ذمہ داری لگا کر گئے تھا کہ بیٹا ڈکس کا اور میرے بڑھ کا خیال لگنا اب جیسے ہی میں نے اوپر جا کر دیکھا ماشا اللہ ڈککو نے تو بھائی سائز نکال رہی ہے پر یار گندگی بہت زیادہ کر لی اب میں اپنا بچہ پارٹی کو سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی ہم اپنی ڈکس دے رہے ہیں سہیے علی کیوں پاپا علی میرے بیٹے بہت گندگی کر رہی ہے وہ میں بیچ نہیں رہا میں آپ کی بھپوں کو دے رہا کیونکہ ان کے پاس جگہ ہے نا پانی کی سہیے سہیے حسن کوئی مسئلہ تو نہیں بھائی جان آنا بھائی ان سے زیادہ دینی ضروری کیونکہ انہی کیلئے تو لے کر آیا تھا میں اب میں اوپر چلتا ہوں ڈلی سے ڈکس کو نکالتا ہوں اور علی کی بھپوں کو دے کر آیا تھا ہوں سیدھی بات بتاؤں تو مجھے ڈل لگ رہا ہے کہ میرے لف بڑھ بیمار نہ ہو جائے کیونکہ بہت گندگی کری ہوئے اب ہم آپ کو چل کر دکھاتا ہوں یار مجھے تھوڑی پتہ تھا کہ ہم گھومنے جائیں گے دس دن میں ہماری ڈککو ماشاءاللہ اتنی بڑی ہو جائیں گی سب سے بڑی بات بہت گندگی مچائی ہوئے یار اس کے اندر ڈال کے لئے کے جلتے ہیں ہیلو ریبیٹس کیسے ہو آپ لوگ یہ دیکھیں بھائی ہماری ڈککو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا سائز نکال ہے ہاں بھائی ڈککو اگر یہ زیادہ سائز نہیں نکالتی نا تو شاید میں ان کو اس کے اندر رکھ لیا ہے اب اس کی فیڈ وغیرہ بھی رکھ لیتا ہوں اور علی کی پھپو کو جا کر دیکھا رہا ہوں جتنے دن بھی میں ٹور پہ رہا نا مجھے بات اپنے برٹس کی ٹینشن تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں میں نے آتے یہاں کی سفائی کریے ان کو سپری مارا ہے اور ان کو سبزی وغیرہ دیئے بھائی اب ایک کام کرتے ہیں ان کی فیڈ وغیرہ لے لیتے ہیں جتنی ہیں ہمارے پاس یہ بھی دے دیں گے باگ پھر وہ نیکس ٹائم خود خرید لیں گے میرا ارادہ تھا کہ میں ان کو سیل کر دوں پر اممہ جی منہ کر رہی تھی اممہ جی کہہ رہی تھی میں بول رہی تھی نا گندگی کریں گی اممہ کتنی جلی بڑی ہو گئی یہ بڑی دوں گی جبھی تو گند کر رہا پانی گرا گرا کے بھائی پانی کا مسئلہ ہے ہم رکھنے سکتے ہیں ان کو واپسی کرو کسی کو بھی دے دو وہ تو شکر ہے میری بہن نے کا مجھے دے دو یہ میں تمہیں منہ کرتی تھے نا کہ نہیں لانا بتخ ہے نہیں لانا اممہ میرے کو اچھی لگتی تھی مجھے دھوڑی پتا تھا کہ یہ جلی سائز بڑھا لیں گی چلو خیر ہو گئی اب بیچاری کو ہم واپسی کر کر آ رہے ہیں یہ ہمارے گھری جا رہی ہیں ایک طریقے کا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو یہاں لے کے چلتے ہیں ان کو سبحان اللہ علی حسن جلی سے آؤ آخری بار اپنی ڈککو سے ملو بھائی دیکھیں میں علی حسن کی ڈککو نا علی حسن کا انتظار کر رہی ہیں یہ بڑی ہو گئی نا چپی تو دے کر آ رہا ہوں یہ گندگی بہت کر رہی ہیں بھائی پیار کر لو کر لو چلو باز 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 ہٹ جاؤ حسن آپ کو لگانا ہے یہ تو ڈرک ہو گئے ہیں کہاں لگائیں گے یہ تو بھلا گا لکھتے بڑی ہو گئی نا دونوں بڑی ہو گئی نا اب ہجو میرے ٹائم زیادہ نہیں کرو میرے کو بہت سارے کام ہیں بیان بیٹ گئے چلو بھائی سبحان اللہذی سکھر لنا حاج وما کنا لہو مکرینی و انہا الہ ربنا لمن کلیبون فائنلی اپنی سسٹر کے گھر پر اپنی ڈککو کو لے کے پہنچ گئوں میں یہاں پر وہ رکھیں گی سیٹ اپ واشنگ مشین میں رخصے ہٹا لیں گے یہاں پر اور ان کا دھونے دھولانے کا سیٹ اپ ہے یہاں پر تو ہماری ڈککو بھی فیلحال بہت گندی ہو رہی ہیں سسٹر میری کہہ رہی ہے ایک کام کرو ان کو پہلے نرہا دو یہاں پر تاکہ نہا لیں گندی بہت ہو رہی ہیں ابھی ہم ان کو ٹپ میں چھوڑیں گے تھوڑی دیر یہ نہا لیں گی اس کے بعد پھر انہوں نے جو بھی سیٹ اپ کرنا ہو کر لیں فیلحال اپنی ڈککو کو بھائی ہم نے ٹپ میں چھوڑ دیے دیکھیں کتنی مزے سے نہ آ رہی ہیں یار یہ ان کو پانی چاہیئے تھا بھائی اور پانی ہمارے ایریا میں کہیں پر بھی نہیں آتا ہے ہمارے اپنے یوز کرنے کے لیے پانی نہیں ہے تو ہم ان کے لیے بیچاریوں کے لیے پانی کہاں سے لائیں اب یہ میری سسٹر کے گھر میں سکھون سے مزے سے رہیں گی ہو سکتا جب تک ہم ان کا نیو سیٹ اپ بنا دیں یہاں پہ یہ لوگ مزے مزے سے پانی گندہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ میری سسٹر کو دیکھیں کسے نیلا رہی ہیں وہ گینی جب تمہیں رکھنا ہی نہیں آتی تھی تم نے خریدی کیوں تھی دیکھو کسے مزے سے نہ آ رہی ہیں نیچے لیٹکے وہ دیکھو یہاں پہ ان کے مزے آئے ہیں میری سسٹر کا کہنا ہے کہ ڈیلی ان کو اس طریقے سے نیلا ہوگے تب ہی آپ کے پار رہ سکتی ہیں ان کی صاف سترائی رکھنا ضروری ہے وہ دیکھو کسے پنگ ہو گئی ایک دم ہمارے پاس کتنی گندگی میں رہ رہی تھی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی ہم نے اس کو نا مٹی میں رکھا تھا دیکھیں کہ جگہ جگہ نا مٹی لگی ہوئے اب یہ نہا کے بلکل وی آئی بھی ہو جائیں گی یہ دیکھو بھائی نہا کر کتنی صاف ستری ہو گئی یہ والی اسی طریقے سے ان تینوں کی بھی باری آنے والی ہے ساری ڈکوں کو نلا دی ہم نے یہ آخری بچی ہے یہ دیکھیں کتنی صاف ستری ہو گئی یہ آ رہی ہے نہا کر مزیدار ہو گئی ہیں اب فیلحال ہم گھر چلتے کیونکہ اممہ جی شور کر رہی ہیں بولی پنجرے کے اندر تھے جتنی بھی گندی مٹی ہے نا سب اٹھاؤ ورنہ گھر سے نکال دوں گی بھائی میں تمہیں ہماری ڈکوں نے مزید سے نہا لیا ساری گندگین کی نکل گئی ہے اب یہ سکون سے یہاں پر رہیں گی ہم لوگ نکلتے ہیں گھر چلے نیان چلو آجو ارے ہاں آپ لوگوں کو بتانا تو میں بھول گیا آپ کروں گے فہد بھائی ڈکس تو آپ کے بعد پانچ بچی تھی چار کیوں ہیں یار ایک ڈک مر گئی تھی میرے بتیجے نے مجھے بتایا تھا چاچو ایک ڈک مر گئی ہے پتہ نہیں کس طرح سمجھ میں نہیں آیا میں نے چلو یار اللہ تعالی کی مردی ہے پھلال ہم نے چار کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اب وہ میں نے اپنی سسٹر کو دے دی ہے اممہ جی سے ڈل لگ رہا ہے اور اممہ جی نا بہت غصہ کر رہی ہیں جلی سے گھر پہنچ جاتے ہیں بسم اللہ بھائی گھر پہ پہنچ گیا آپ کا بھائی اور یہ دیکھیں ساری مٹی میں نے ایسے چویلے جمع کر دی ہے اب اس کو اٹھا کر باہر پھیک کر رہا ہوں اس کی ویڈیو نہیں منا سکتا میری حالت بری ہو جائے گی جا کے نہ ہوں گا اس کے بعد آپ سے بات ہوگی بھائی سین ایسا ہے سارے کام سے میں فری ہو گیا ہوں شان بھائی کو کول کری تھی شان بھائی بھی کونے بھر ہیں وہ آگا ہے اسلام علیکم شان بھائی خوشی تو جیک کرو شان بھائی شان بھائی کیسے ہو شان بھائی یاد آئی میری بہت یاد ہے کیسے آئی اللہ کا شکر ہے مدھا آگیا ہے ہمارے بٹس کا بتاؤ ہمارے بٹس الحمدللہ بہت vip ہیں ہماری ڈکس بھی ماشاءاللہ سے ہیلڈی ہو گئی ہیں آجو میں آپ کو دیکھاؤں آجو بائک پارک کرو سائیڈ میں ابھی شان بھائی کو پتا نہیں ہے کہ ہم ڈکس دے کر آگئے ابھی مدھا آنے والا ہے کیونکہ ان کو ڈکس بہت زیادہ اچھی لگ رہی آجو شان بھائی جللی آؤ ڈکس آپ کا انتظار کر رہی ہیں ایک چیز تو آپ نے نوٹی نہیں کری اینیمالز میں مجھے ڈکس یاد آ رہی ہیں آپ کی ڈکس بہت پاس آنے مجھے تو میں نے سوچا تھا کہ ڈکس شان بھائی کو بہت زیادہ یاد آ رہی ہوں گی شان بھائی کو ڈکس سے ملوا دیتے ہیں یہ دیکھیں ڈکس کتنی پیاری لگنی ہے ہماری ڈکس یہ کہاں گئی مجھے کیا بتا یہ تو میں آیا ہوں یہاں پر غائب ہے نظر ہی نہیں آ رہی کہاں ہیں چان بھائی صحیح بتاؤں انہوں نے بہت گندگی کر دی تھی تو کیا کر رہا تم نے میں نے بیج دی یہ کیا بات ہو یاد آبے بھائی آپ کی گندگی کر رہی تھی اب آپ ایک بات بتاؤں گٹر جیسی بدبو آ رہی تھی بوری شہت کے اوپر یہ دیکھو نا میں نے اس کے اندر کوپیکس وغیرہ مارا ابھی تو مارا بھی تو دیکھا رہا تھوڑی تیر پہ لے اگر ہمارے پاس کوئی اچھا بہترین سٹ اپ بنا نا انکہ ان کو وہاں رکھیں گے اب تمہیں پتا یہاں پہ پانی کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے کیسے رکھے ان کو یہاں پہ بتاؤں تو وہاں ان کا خیال لکھا جائے ہیں میری سسٹر نے وہاں پہ جگہ بنائی ہوئے پانی وغیرہ سب ان کے پاس ابھی آپ کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جو میری ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں وہ کتنا خیال کر رہی ہوں ان کا یہ خالی ہے نا پنجرہ ہاں اس میں رونا کو یہ گی ایک دو دن بعد انشاءاللہ وہ کبوتر لے گا راج ہو گے آپ ہیں یہ بتا وہ کبوتر میں سے انڈا نکلا جو انڈے میں تھا وہ جگہ چینج کرنا گیا انڈا خراب ہو گیا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں شان بھئی اصل میں ہم نے جگہ چینج کر رہی گیا ہو سکتا اس کی وجہ سے خراب ہو گیا ایک دو دن میں میں ان سے دے دے گیا انشاءاللہ انشاءاللہ فات بھائی عجیب ہی لگ رہا اتنا خالی خالی پنجرہ میں بھانجیوں کو لان رہا تھا پتہ آپ نہیں کہ وہ سوئیمی پول میں ہمیں ان کو رکھیں گے شان بھائی اصل میں میں نے آپ کو کیا بولا ہمارے پاس سیٹ اپ بنیں گا ہم دوبارہ لے کر آ جائیں چلیں دل چھوٹا مت کریں آجیں اتنا نماز سوچیں اپنا برسوم دیکھا ہوں شان بھائی دے تو دیتا اپنے انیمز کی پر مسئلہ یہ سب سے بڑا کہ یہاں پر پانی کا بہت دادا ایشو تھا تو میں نے سوچا کہ نیچے سے میرا بھتیجہ اپنے گھر سے پانی لے کر آ جائے کرے گا یہاں پر واش وغیرہ کر دیئے گا ورنہ شان بھائی میں پتہ ہے کیا کرتا میں آپ کو سارے انیمز کی ذمہ داری آپ کو دیکھے جاتا چلو آجو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھو شان بھائی نیچے سے بریکر بن دے دیکھو آتے کے ساتھ ہی میں نے یہاں کی صفائی کری ہے کیسا صاف ستر ہو گیا اپنے سبسکرائبر کو یہ تو بتا دیں آپ باکس لگانے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس مہینے کے انڈ میں اگست کے انڈ میں کیونکہ اب ان کا سیزہ نانہ سٹار ہو گیا ہے سب سے پہلے شان بھائی ہم نے جالی لگی سارے اتارنی ہے یہ جو پر ہلکی تھی جالی لگائی تھی گندی ہو گئی ہے یہ اتاریں گے اس پہ کلر ماریں گے پوری جالی پہ اس کے بعد ہم ان کے باکس وغیرہ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ کریمینو ٹیکینو بھائی ان کے پیسے بھی تو خوبصورت ہیں پر ابھی کچھ لوگوں نے نا یہاں کی ریٹ بہت گندے گھر ہیں شان بھائی یہی جوڑا آپ کو جو میں نے تیس چالی ہزار ہزار خریدا یہ آپ کو بتا کتنے کا ملے گا بیس ہزار پہ پندرہ ہزار پہ کچھ لوگ ہیں بس جو اپنا کاروبار چمکانی کیلئے ریٹ بڑھا دیتے ہیں جب ان کو گرانا ہوتا ہے ریٹ گرا دیتے ہیں اللہ ان سے ہساب لے گا ضرور ٹینشن نہیں لے کیا کرنا ہے اس میں مرگا مرگی ڈالیں یا مورگا بچہ شان بھائی اس میں مورگا بچہ آ جائے گا آ جائے گا بھائی آپ لوگ بتائیں شان بھائی کہ اس میں مرگا مرگی ڈالیں یا مورگا بچہ شان بھائی جتنے زیادہ کومنٹ آئیں گے پھر وہی چیز لے کر آئیں گے اور اچھا میرے پاس بہت سارے کومنٹس آئے وہ ہوتے ہیں کہ فاہد بھائی کیوں اے کرا کریں جو سوالوں کے جواب دیتے ہیں وہ ضرور کرا کریں تو بھائی انشاءاللہ ہفتے میں ایک دن ضرور اس کا رکھیں گے اور اسی میں ویڈیوز بنائیں گے میں بھائی پلیٹ فارم بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹائم نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو تھوڑا ایڈجائس کر لیا کریں اور ان بوکس وغیرہ میں میں ریپلائے اس لیے نہیں دیتا کیونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں مل پاتا گھر سے اور جوب سے نا اس کے بعد ویڈیٹ پھر دس چیزیں بچوں کی دیمیداریاں بہت ساری دیمیداریاں ہیں آپ کے بھائی کے اوپر فہد بھائی ایک بڑی اناؤنسمنٹ کر دیں اپنے سسکرائبر کو کیا بھائی کل شیر آنے والا ہے شیر کا بچہ ملے تھا بہترین یار ہو گئی بات چیت ہو گئی چلو بھائی جس چیز کا آپ لوگوں کو انتدار تھا لوگوں نے مجھے راستے میں پوچھا بھائی گھروں پر آکے پوچھا کہ فہد بھائی شیر کا بچہ کب لے کر آئیں گے میرے آتے کے ساتھ ہی شان بھائی نے ساری سیڈنگ منایے کب کل لے کر آئیں گے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ شان بھائی پارٹی ہیں بھائی لاسکتے ہیں شان بھائی نے آپ کو یہاں کے لئے تو دو اپشن دے دی ہیں یہاں کے لئے بھی کوئی اپشن بتائیں کہ ہم یہاں پر کیا لے کر آئیں ایسا انیمل بتائیے گا کہ جو بہت اچھا ہو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو اور گندگی نہ کرے کومنٹ کریں جلی جلی جیتنے کومنٹ زیادہ آئیں گے جس کی رینکنگ زیادہ ہوگی وہ ہی انیملز ہم لے کر آئیں یہاں کی صفائی کر کے آپ کے بھائی کی ہو گئی ہے حالت اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں یہاں پر امید کرتا ہوں آپ کو درور اچھی لگی ہوگی تو جاتے جاتے بھائی کے چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے کل ہم لینے جا رہے ہیں شیئر کا بچہ اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ